ہیلو فرینڈز میں منجو شیواستر اپنے چینل میں آپ کا ہارتھیک سوگت کرتی ہوں فرینڈز سے بھی جب آپ بہت چھوٹے چھوٹے سندھے سندھر گلو کلر کی فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ بلو ڈیز کے ہیں اور یہ پلانٹ تھوڑا مشکل سے ہی ملتا ہے اس پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو لوگوں کو بہت پسند آیا اور بہت لوگ تلاش کر رہے ہیں لیکن مل نہیں رہے اور یہ میں نے جو پلانٹ ہے یہ میں نے بینگلور سے خریدا تھا لالباگ مرسری سے ایک کونے میں ایک ہی پوٹ میں رکھا تھا بہت چھوٹا سا پنی میں لگا ہوا پوٹی رویز کا دیا تھا اس نے اور بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس میں بہت بھر بھر کے ایسے ہی بلو کلر کے پھول آتے ہیں اور میں نے پھر کٹنگ سے لگا لگا کہ ان کے بہت سارے بنائے تھے اب ابھی تو میں یہاں پر ہوں میرے گھر میں کوئی دیکھوال کرنے والا نہیں میرے سارے سوٹ گئے ہیں اب یہ ڈاٹر کے پاس یہی بچہ ہے کافی گھنا ہے یہ اسی میں سے کٹنگ لگا کے اور میں نئے بناوں گی تو فرینڈز آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اس کو کیسے لگایا جاتا ہے اس کی دیکھوال کیسے کی جاتی ہے اور ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کیجئے جس سے کہ جو نیو ویڈیو آ رہے ہیں سبسے پہلے آپ کے پاس اٹھ کی سوچنا پہنچ جائے تو فرینڈز سبسے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی سوائل کیسی ہونی چاہیے ایسے تو یہ بہت تف پلانٹ ہے اور ہر طرح کی سوائل میں لگ جاتا ہے لیکن جب گملے میں آپ کوئی بھی پلانٹ لگاتے ہیں تو ویلدن سوائل ہی بھرانا پڑے گی دوسری چیز سوائل بناتے ٹائم دھیان رکھئے کیونکہ یہ ہی بھی فیڈر ہے کیونکہ اس میں بہت پھول کلتے ہیں جو جس بھی پلانٹ میں بہت زیادہ پھول کلتے ہیں اس کو رچ سوائل چاہیے ہوتی ہے ہی بھی فیڈر ہوتا ہے وہ کیونکہ اس کی انرچی بہت ویسٹ ہوتی ہے تو جو ہم سوائل بنائیں گے ویلدنو ون پارٹ سینڈ ون پارٹ کمپوز ون پارٹ گارڈن سوائل 2-3 اسپون اس میں بان میل اور نیم کھلی ساتھ میں اور فنجی سائیڈ بارش کے دن ہیں اس لیے فنجی سائیڈ بھیلانا بہت ضروری ہے اور یہ پلانٹ بہت جلدی ہی گھنا ہو جاتا ہے اس لیے آپ جو پارٹ کا سائز لیں گے وہ کم سے کم بارہ انچ کا تو ہوئے ہو ہے نا اور اس کی زردیں بہت گہری نہیں جاتی ہیں تو اگر آپ کوئی بانزائی والا پارٹ لیں گے اس سے پانچ چھ انچ کی ڈیپ ٹھوز کی اس میں بھی یہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے کٹنگز لگانے کے لیے میں نے تو دہی کے مکس یوز کرتی ہوں ان میں لگا دیتی ہوں تو اس میں بہت اچھے سے چل جاتی ہیں کٹنگز ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو میں نے پارٹ سائز بتا دیا اور میں نے سوائل بتا دی کیسی بننی ہے ایکس چیز آتی ہے اس کی لوکیشن تو فرینڈ یہ سن لونگ پلانٹ ہے جتنی دیر روٹ کھلی رہتی ہے اتنی دیر اس کے پھول کھلے رہتے ہیں پانچ بجے کے آس پر سے اس کے پھول بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فل سن لائٹ میں رکھیں جہاں بھی رکھیں آپ اس کو یہ اس کی آپ پھینگنگ باسکٹ بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بڑے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی سارے گملے بنائیں تو زیادہ اچھا رہے گا اس لیے کیونکہ اس میں بہت پھول کھلتے ہیں موس روز کی طرح ہے پرسلین کی طرح اس میں بہت پھول کھلتے ہیں ایسے ڈیلے 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 بہت سندھر لگتے ہیں پھول کھلتے ہوئے اب بات کرتے ہیں وٹلین کی تو فرنچ سی اے پھول سن کا پلانٹ ہے اس کا پانی بھی خوب اچھا چاہیے مطلب دونوں ٹائم پانی ڈالیے گرمی میں ویڈٹرز میں تو ایک بار ٹھیک رہتا ہے لیکن سامرز میں دونوں ٹائم پانی ڈالنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے نیکسٹر تھا فٹیلائزر تو میں نے آپ کو اسٹارٹن میں ہی بتایا کہ جو پھول جو بھی بلانٹ بہت سارے پھول دیتے ہیں ان کو بہت انرچی لگتی ہے اس لئے ان کو فیڈنگ بھی اتنی زیادہ دینا پڑتی ہے ایبری 15 ڈیرز میں آپ اس میں خاد ڈالیے خاد بدل بدل کے ڈالیے بان میلک خوبر کی خاد اور ورمی کمپوزڈ اور کچن ویسٹ یو آپ کی بنتی اس کی خاد بھی آپ ڈال سکتے ہیں سب ترے کی خواہ ڈال سکتے ہیں ایوائیڈ کیجئے کی کیمیکلز نہ ڈالیں ہمارے گھر میں ہم لوگ میکسیمم کیا سبھی 99.9% تک سب اورگینک چیزیں ہی یوز کریں کیمیکلز کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے بات پیسٹ کی تو فرنچ اس پہ ایسا جبھی تک کوئی ہی بیسٹ میں نے لگتے دیکھیں نہیں پچھلے 3-4 سال میں تب ہی سے میرے پاس یہ پلانٹ اور کیونکہ سب سے پلانٹ پہ جب نیم آئل اور ڈیش واش ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ نیم آئل اور ایک چمچ دیش واش ملا کے جب اسپری کرتے ہیں تو کسی بھی پلانٹ میں کوئی کیڑے بیڑے زیادہ لگتے نہیں ہیں بچے رہتے ہیں لگ جاتے ہیں پھر تو ایمیڈا ڈالنے ہی پڑھتے ہیں ایک لیٹر پانی میں اس کے نیچس بات کرتے ہیں اس کی پرپوگیشن کیسے ہوتی ہے جس میں سیڈز بغیرہ لگتے نہیں ہیں اس کی پرپوگیشن ہے اس کی ڈالیوں سے ہوتی ہے میں آپ کو کر کے رکھا دیتی ہوں بس اس کی پتی پتی سے ڈالیاں ہوتی ہیں یہ نہیں کو توڑ لیجیے آپ یہ توڑ لیا ہے میں نے اس کو دیکھئے بس اس میں نیچے سے تھوڑا سا اس کو فیل کر لیا ہے اور مٹی میں بس اسی پوش کر رہے دیریوں میں کیونکہ آپ چاہیں تو اس میں ٹوٹ اور منگ بغیرہ لگا سکتے ہیں ٹوٹ اور منگ بھی لگا سکتے ہیں آپ پھلتی بھی لگا سکتے ہیں سینہ منپورڈو بھی لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں ایلویرہ جیل بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور میں ایسے ہی لگا رہی ہوں اور یہ لگ جائیں گی 100% مجھے پتہ ہے پہلے بھی میں ایسی ہی لگا چکی ہوں اور بہت اچھے ریزلٹ رہے ہیں دیکھئے یہ ڈالی ڈال دھوڑی اس میں یہ آپ کو دیکھ رہی ہے نوڈ پہ سے جڑے نکلتی ہی چھوٹی چھوٹی یہ پلانٹ بہت آسانی سے کٹنگ سے لگ جاتا ہے اور بہت جلدی لگ جاتا ہے ہٹ ڈی 10-12 دن میں اب اس کو میں ادھر سے الگ کر دیتی ہوں تو دو تین پلانٹ ایکسٹرا بن جائیں گے اس کو تمہیں اسے ہی لگا دی رہی ہیں اور ایک یہ اس کو بھی لگا دی رہی ہیں اسے ہی یہ روٹ والی ہے جس کو میں نے ایسے آدھا توڑا ہوگا ہے اس کو آڑا ہی لگا رہی ہیں ایسے کر کے تو نوڈ پہ سے جتنے نوڈ ہیں ان پہ سے الگ الگ پلانٹ نکل آئے گا ٹھیک ہے نا اور ڈیبلپ ہو جانے کے بعد ان کو سب کو میں الگ الگ کر دوں گی یہ والی ڈالی بھی میں اس کو ایسے ہی لگا کے چھوڑ دے رہی ہوں اور پانی اس میں میں نے ڈالا نہیں ہے کیونکہ مٹی آلریڈی بہت زیادہ گیلی تھی ابھی بارش کے قارن اور ابھی میں اس کو شیڈیڈ ایڈیا میں رکھوں گی اور دھیان مچھے بس یہ رکھنا ہے کہ اس کی مٹی ہلکی سی نامی بنی رہے اور within 15 days اس کے ریزلٹس آ جائیں گے وہ آپ کو اگلے ویڈیو میں ایک ساتھ کئی پلانٹس کی اپٹیٹ دیں گی یہ تھا میرا بلو دیس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو آئی ہوپ اس کو پسند آیا ہوگا آپ کو اور اگلے ویڈیو میں اسی طریقی نئی جانکاری لے کر آپ سے پھر ملتی ہوں دکھ دکھ دیلی بھائی